جنوبی کشمیر کے اننتناک کے شیرباگ علاقے میں راکھ کے گپ اندھیرے میں ایک ہولناک آگ کی واردات پیش آئی اس آگ کی واردات میں کئی دکانے اور رہائشی گھر جل کر خاک ہو گئے تاہم مقامی لوگوں اور پولیس کی مدد سے کوئی بڑا حاجسہ پیش آنے سے پہلے ہی اس پر قابو پایا گیا اس آگ کے ہولناک واردات نے کروڑوں روپے کے سامان کو نقصان پہچایا ہے تاہم رہائش وزیر لوگوں کو سلامتی سے نکالا گیا ہے اننتناک میں آگ سے کروڑوں کی سمپتی کا ہوا نقصان جی ہاں آپ کو بتا دے دکشن کشمیر کے اننتناک چلے میں رویبار کو ایک بھیشن آگ لگنے کی گھٹنا سے کروڑوں روپے کی سمپتی کا نقصان ہوا ہے سوطروں کے انسار اننتناک کے شیرباگ میں ایک دکان میں آگ لگ گئی کیمرامین ہلال بھٹ کے ساتھ کشمیر بیورو چیف رائی سوانی کی رپورٹ تریاد میں راشن نہ ملنے کی شکایت پر ڈیلر نے لوگوں کو دی ماننے کی دھم کی اس واقعہ سے بورے تریاد کے لوگوں میں دہشت کا محول تریاد سیاں نیل گگیال کی رپورٹ تو سار میرے ساتھ جب میں نے راشن دوسرے ڈیلر کے پاس چینج کیا ہوا تھا کوئی 20-25 کمبے گا تو وہ اس نے زبردستی جو ہمارا ڈیلر ہے مزفرہ وہ ممبر آپ بانائے تو اس نے زبردستی اپنے نام کیا تو میں کہہ رہا ان کو بار بار بولا میں نے ٹی ایس او صاحب کو بولا پھر اس نے بات کر کے تو وہ راشن اپنے خاتے میں کروا دیا تو بعد میں مجھے کہنے لگا سارا کہ راشن لینے کے لیے آؤ میں نے کار کی تو ایک میندے کا راشن ملا نہیں یہ جو میرے پاس آدمی ہے ابھی بیٹھے گئے ان کو راشن نہیں ملا کٹھوہ میں ایک دیو سیے پرائیویٹ سکول کنورسیشن کا آئیوجن ہوا جس میں راکشی ادھیاکش کامل کشور اور کٹھوہ جلادھیاکش ستپال منسوترہ نے ادھیاکشتہ کی کٹھوہ سے سوداشن بھارگپ کی رپورٹ ڈلاور ویدھان سبا شیطر کے پونگرن اچھا پند پنچائت کے ایک امبیکہ ماتا مندر ہے اور جو پہاڑی پر اسٹھت ہے اچھا پند پنچائت سے دوسری بار جیتنے والے سرپنچ پونچ چندر نے آج وہاں پر ایک وشال بھنڈارے کا آئیوجن کیا اور آپ کو بتا دیں پونچ چند اچھا پند پنچائت سے دوسری بار سرپنچ جیتے ہیں انہوں نے اس بھنڈارے کے بارے میں شنشپس میں بتایا ڈلاور سے کیمرمن چیتن کے ساتھ دیپک شرما کی رپورٹ آج پرسولی کے ایک انجیو ایلو کے سیوات سنسٹھا نے کھلو میں اویرنس کیمپ کا آئیوجن کیا انجیو کے پریزیڈنٹ بکجیت سنگھ نے بتایا کہ ان کا مقصد گاؤں کے لوگوں کو سرکار دوارا چلائی جا رہی جنہیت اس کیمز کے بارے میں بتانا ہے تاکہ سب ہی لوگ اس سرکاری سوویدھاؤں کا لاب لے سکے بلاور سے کیمرمن چیتن کے ساتھ دیپک شرما کی رپورٹ کنگن میں برپ کو ہٹانے کا کارجہ چل رہا ہے جس سے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ کشمیر میں اس سمیں کافی برپ باری ہو رہی ہے جس سے آم جنجی ون ٹھپ سا ہو گیا ہے کنگن سے بز ارپان کی رپورٹ ارنیا شیطر کے گاؤں اللہ میں انڈیا ٹرسٹ ٹیم دوارا ایک کارکرم آئیو جت کیا گیا جس میں جرورت مند مہیلاؤں کو گرم شال ویتریت کیے گئے کارکرم میں آلاغاؤں کے سرپنچ اور پنچ اپستیت رہے سنسکھا کے پردھان دوارا کڑا کے کی ٹھنڈت کے کارن گریب تبکے کی مہیلاؤں کو گرم شال ویتریت کیے گئے اور انیہ لوگوں کو شال اور کمبل دیئے گئے جمہو سے ششی کمار کی رپورٹ جہ بارت آج آہیں آلے دے بیچے بیچاری ماتیں پہ نہیں شال دیتے ہیں بڑی ٹھانٹ دی پریشہ نہیں تیرینے آہیں شال دیتے ہیں آہیں دے کو لائیے دعا مانگنے ہیں کہ آسے جیڈی ساری ٹیم ہے انڈیا ٹرسٹ ٹیم آگے یہاں کے گریبے اندے کام کر دی روئے جن دے بیچارے دا کوہاں کوئی شات نہیں ہے جہاں مطلب کوہاں کوئی کوڑی دا بیا ہے آسے انہیں کے مدد کرنے ہیں کٹوہ میں سب انسپیکٹر سمند سنگھ منحاک نے پی سی کٹرہ میں آفیشلز کے ساتھ جے کے بینک اگھر جیتوں پر ایک ویقتی کو جرس کے ساتھ پکڑنے میں کامیابی حاصل کی ہے دیویندر شرما نامک ویقتی جو کی پرتھل کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے کٹرہ سے روحید شرما کے رپورٹ موسیقی